موسیقی آپ میں تجھے گروہ بان کر ہدایت دیتی ہوں جاہوکار جو امرپال کہتا ہے رتنا کے آنکھے حیرت سے پھیل گئی تھی وکرم کھنا بری طرح رتنا کے جال میں پھنسا تھا گروہ امرپال سے اسے بڑی عقیدت تھی اور گروہ امرپال نے رتنا کو روک لیا تھا بڑے گیانی آدمی تھی یہ بات آج سے نہیں بلکہ بہت عرصہ سے وکرم کھنا کو معلوم تھی اس وقت بھی وہ امرپال کے پاس بیٹھا ہوا تھا امرپال نے کہا میں جانتا ہوں وکرم کھنا جی کہ تم اس لڑکی کو سچے مند سے چاہتے ہو پر جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے بھی گوھر سے سن لو اس کے جیون کو حطرہ ہے وہ ایک بہت بڑی مشکل میں پھنسی ہوئی ہے اور اس مشکل سے نکالنے کے لیے میں کوشش کہہ رہا ہوں اسے ایک جاب کرنا ہوگا اور جب اس کا جاب پورا ہو جائے گا تو وہ جو روگ اسے چمٹا ہوا ہے وہ دم توڑ دیکھا کہو کیا کہتے ہو گروہ مہاراج آپ جو کہیں اسے میں اٹھال جاؤں یہ کیسے ممکن ہے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کے لیے سے مجھے یہی راج مندر میں رکھنا ہوگا کیا میں بھی یہاں رہ سکتا ہوں نہیں تمہیں یہاں سے فاسطہ احتیار کرنا ہوگا ویسے بھی وکرم کھنا جم جاگردار ہو اور بہت بڑے آدمی ہو بلے یہاں کیسے رہ سکتے ہو یہ تو مندر ہے ٹھیک ہے گروہ مہاراج آپ جیسا حکم دے گئے میں بھلا انسہ انکار کر سکتا ہوں چنتہ مات کرو سب ٹھیک ہو جائے گا عمر پال نے کہا اور وکرم کھنا ہاموش ہو گیا بہرحال کیونکہ شرطاوتی کہہ چکی تھی کہ رتنا وہی کرے جو گروہ عمر پال چاہتا ہے چنانچہ گروہ عمر پال نے رتنا کو وہ جاب بتا دے اور رتنا ایک گوشے میں جاب پڑھنے کے لیے پیٹ کے اس نے کہا گروہ جی کیا یہ مجھے جاب پڑھنے سے کوئی ڈھار لگے گا ہو سکتا ہے لگے لیکن تو چنتہ نہ کر میں تیرے سامنے ہی ہوں میں ادھر سوتا ہوا ملوں گا تجھے پریشانی کہ کوئی بات تھا ہو تو مجھے چکا لینا رتنا نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی تھی گروہ عمر پال نے رتنا سے کافی فاصلے پر اپنا بستر بچھائے اور زمین پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا رتنا جو چاپ کر رہی تھی عمر پال پوری طرح اس میں ملوش تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ رتنا کسی سے ڈر جائے اور جاب پدھورا رہ جائے اس نے وہ خشیار سو رہا تھا پھر دفتن ہی اس کے کانوں میں مکھیوں جائے تھی ایک بنبناہر ٹوبری اور وہ چونگ کر جاگ اٹھا دروازے کھرکیاں سب بانتے یہ مکھی کے آواز کہاں سے آئی رتنا کے طرف دیکھا تو وہ آنکھیں بند کے چاپ کر رہی تھی عمر پال کو ایسا محسوس ہوا جیسے دوباریک پر ایک مدم روشنی اس پر پڑ رہی ہوں کوئی اسے دیکھ رہا ہو لیکن کون چاروں طرف دیکھنے کے بعد اس نے اس بنبناہر کو اپنا وہم سمجھا اور ایک پر پھر آنکھیں بند کر لی بنبناہر بند ہو گئی تھی لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ بنبناہر پھر اس کے کانوں کے پاس سے گزری اور اس نے آنکھیں کھول دیں آنکھیں کھولتے ہی اسے ایسا لگا جیسے کوئی ہنس پڑا ہو عمر پال کے موں سے آواز نکل گی ہے بگوان ہے بگوان پھر اچانکہ اسے کوئی یاد آگئے کہ رتنا جو چاپ کر رہی ہے اس کے بیر رتنا کی بجائے اسے ڈرا رہی ہیں عمر پال نے مدھم تھی آواز میں کہا بے وکوف ہو تم مجھے بلا کیا ڈرا سکو گی یہ کہہ کر وہ پھر لیٹ گیا ادھر شردہ اپنا کام کا رہی تھی گرر عمر پال نہیں سمجھ رہا کہ ایک گوشے میں ایک دیوار سے ایک مکی چمجی ہوئی ہے اور اس کی گورگر آنکھیں چاروں طرف دیکھ رہی ہیں پھر وہ آنکھیں رتنا پر مرکوز ہو گئے رتنا آنکھیں بند کی اجاب پڑ رہی تھی تھوڑی دیر کے لیے وہ پھول گئی تھی کہ اجاب شردہ کے حلاف ہے اور شردہ کوئی چال چال رہی ہے بھلا وہ چڑیل کیوں چاہے گی کہ اجاب پورا ہو جائے اور اس کے لیے مصیبت بنجھے رتنا بہت تیز ہو گئی تھی لیکن اس کے باوجود بھی اس قدر ہوشیار نہیں ہوئی تھی کہ باریک باریک باتوں کو سمجھ سکے وہ آنکھیں بند کی چاپ کر رہی تھی اور چاپ کے بول ہولے ہولے اس کے موں سے نکل رہے تھے کہ اچانک اسے اپنے دماغ میں روشنی سے محسوس ہوئی تھی اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے دماغ کے بلب کے اندر کوئی بلب جواں دیا ہو وہ حیرانی سے اس کے بارے میں سوچ رہی تھی پھر اچانک یہ اس کے بدن کے اندر انگرائیاں ٹوٹنے لگیں ہونٹ ہوشک ہونے لگے دل میں ایک پیاسی جاگ اٹھی یہ پیاس ہون کی پیاس تھی اس نے آنکھیں کھول دی ہون کی طلب نے جاب بلا دیا اور اب اس کے اندر بلکل ایسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی جیسے کسی نشے باز کو نشے کی کوئی چیز نہ میری ہو اور اس کی دلی آرزو ہو کے اس کا مطلب اسے مل جائے رتنہ کی پیاسے نگاہیں ادھر ادھر بٹکنے لگیں تھوڑے ہی فاسے پر گروہ امرپا لیٹا ہوا سو رہا تھا حالانکہ اچھا حد سا عمر رسیدہ تھا لیکن دنروس تو توانا رنگ بھی سرخ و سفید تھا کیونکہ بدن پر اس نے کوئی لباس نہیں پہنا ہوا تھا روشنی بھی نہیں بچائی گئی تھی اس کی وجہ سے اس کی گردن کی پھولی ہوئی رگ صاف نظر آ رہی تھی اس کے علاوہ بدن کا اوپری حصہ رتنہ کی ہونٹوں پر شیطانے مسکراہت پھیل گئے اس کے آنکھیں ہلکوں سے باہر آ گئے اور ان میں ایک خونی چمک پیدا ہو گئی ہونٹ ٹیرے ہو گئے دانت باہر نکل آئے اگر وکرم کھنا اس اس حالت میں دیکھ لیتا تو شاید اپنی جاگیر ہی چھوڑ کر بھاگ جاتا اب رتنہ رتنہ نہیں رہی تھی اس نے دروازے کی جانب دیکھا دروازہ بھی اندر سے بانتا چنانچہ وہ چاروں ہاتھ بلی سے بلی کی طرح نوشتی ہوئی آگے بڑھنے لگی اس کی چال میں ایک ایسی بات تھی جو کسی جنگلی درندے کی چال میں ہوتی ہے جنگلی درندہ بھی وہ جو آہستہ آہستہ اپنی شکار کے طرف بڑھ رہا ہو اور چاہتا ہو کہ شکار کو اس کی آہت نہ ملے امرپال بڑا گیانی تھا لیکن جب موت اپنا سایہ ڈالتی ہے تو سارا گیان ہوا ہو جاتا ہے وہ آرام سے سو رہا تھا اس پاس سے بینیاز کے موت اس کی شہرہ کے قریب پہنچ چکی ہے ایک حسین اور سندر لڑکی جو اس کی رہائش کا میں موجود تھی اور اگر وہ پوری نیت کا مالک ہوتا تو اس سے اچھا اور موقع کوئی نہیں تھا اس کے لیے لیکن در حقیقت یہ موقع تو رتنا وہ ملا تھا پھر اس وقت امرپال چونکا تھا جب اس سے اپنے اوپر ایک نرم و نازک بوجھ کا احساس ہوا تھا لیکن یہ احساس بعد از وقت تھا رتنا کا ہفناک چہرہ اس کی گردن سے لپٹ گیا تھا اور اس کے دانت امرپال کی شہرہ میں اتر چکے تھے امرپال نے دونوں ہاتھ سمیٹ کر اس ہفناک وجود کو اپنے اوپر سے جٹکنے کی کوشش کی لیکن اس کے ہاتھ کی کلائیاں رتنا کے ہاتھ کی گرفت میں آگے اور تندرست و طوانہ سادو انہیں جنبش تک نہ دے سکا ایسے عالم میں رتنا ایک طاقتور گینڈے کسی قوت رکھتی تھی گروہ امرپال اپنے تمام طرح کوششوں میں ناکام رہا تھا اس نے اپنے بدن کی تمام طرح طاقت استعمال کی اور اپنے حلق کی پوری قوت سے چیختا رہا لیکن رتنا نے اس کی گردن دبوچی ہوئی تھی کہ اس کی آواز زور سے نکل ہی نہ سکی اس کا بدن پھر پھڑاتا رہا سارا وجود چیختا رہا اور اس کی گردن سے ہون رتنا کے وجود میں منتقل ہوتا رہا رتنا بری طرح اسے چوس رہی تھی کچھ لمحوں کے بعد امرپال کے پاؤں ڈھیلے پڑنے لگے اور تھوڑی دیر کے بعد رتنا نے اسے چھوڑ دیا اب امرپال بے جان ہو جگا تھا رتنا نے اسے میٹھی نگاہوں سے دیکھا پھر اپنا ایک انگوٹھا سیدھا کیا حالانکہ اس انگوٹھے کا ناحن بہت زیادہ بڑا ہوا نہیں تھا لیکن وہ اس وقت کسی شیر کے پنجے کی طرح تھا اس دن امرپال کے گردن کے نیچے انگوٹھے کو پوری قوت سے مارا اور انگوٹھا اس کی گوشت میں داہل ہو گیا پھر وہ حیرت انگیز منظر دیکھنے کے لیے کوئی اس کے پاس سوتا تو یقینا ہوف سے اس کے دل کی دھڑکنیں بند ہو جاتی رتنا کا انگوٹھا کسی چھوڑے کی مانے امرپال کی پسلیوں کے سیرے کو توڑتا ہوا نیچے تک اترتا چلا گیا جو انتہائی تیز سار اور تیز رفتار ہو امرپال کا سینہ کھول گیا تھا رتنا نے اس کی پسلیوں میں انگلیاں پھنسائیں اور طاقت لگا کر اس کے سینے کو پھار دیا دل کی دھڑکن بند ہو چکی تھی بدن کی اضا نگاہوں کے سامنے تھے رتنا کا ہاتھ اس کار میں داہل ہوا اور اس نے پوری قوت سے دپوچ کر کلیجی نکال لیا اور پھر وہ امرپال کا کلیجہ چبانے لگی ایک خون ہوا درندے کی طرح اس نے امرپال کے جسم کے مختلف حصے چبار ڈالے اور پوری طرح سیر ہو گئی اس کے بعد اس پر ایک نشہ ستاری ہونے لگا لڑک راتے قدموں سے وہ اپنی جگہ سے ہٹی اور اس جگہ پر جہاں پر بیٹھ گئی جہاں اسے چاپ کرنا تھا لیکن اب یہ نہ چاپ اسی یاد تھا نہ کچھ اور اس پر نین تاری ہو گئی تھی وہ وہیں لیٹے لیٹے سو گئی تھی دوسری صبح سب سے پہلے پجاری گون لال نے یہ بیانک منظر دیکھا تھا اس نے دروازہ بڑی مشکل سے کھولا تھا صرف وہ ہی تھا جسے اندر سے دروازہ باندھ کرنا اور کھولنا آتا تھا ایک چھوٹے شیشے کو ہٹا کر اسے ہاتھ ڈال کر کنڈی کھولی تھی کیونکہ گروہ امرپال کبھی اتنی دیر نہیں سوتے تھے پھر جب وہ اندر داہل ہوا اور اس نے یہ دہشتناک منظر دیکھا تو وہ گرتے گرتے بچا تھا سمجھتار آدمی تا ساری باتیں جانتا تھا یہ بھی پتا تھا کہ راج نواز میں وکرم خنہ کے کتنے اسوک تھے جنانچہ اس نے وکرم خنہ ہی کو سب سے پہلے اس بارے میں اطلاع دی اگر باقی بچاریوں کو بتا دیتا تو بڑی گھڑ بڑ ہو جاتی وکرم خنہ نے یہ حبر سنی تو بدھواس ہو گئے اور اس کے ساتھ چلا آیا پھر اس نے بھی یہ دہشتناک منظر دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ رتنا کا ایک پنجہ ہون میں ڈوبا ہوا ہے اور رکسار اور چاند کی طرح چمکتے ہوئے چہروں کے دوسرے حصے پر بھی ہون لگا ہوا ہے وہ دہشت زدہ ہو گیا پجاری کو اس نے سونے کے کئی زیورات دی اور کہا سنو اس سسلے میں ابھی مکمل ہموشی احتیار کرنا بس یہی بتانا کہ گروہ امرپال کا کوئی دشمن نے انہیں ہلا کر کے بھاگ گیا یہ سونے کے زیورات تمہارے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ دوں گا تمہیں بات سامنے نہیں آنی چاہیے سمجھ کے تم ایک بات کہوں مہاراج ہاں بولو دنی رام نے گروہ امرپال کو دمکی دی تھی کہ وہ انہیں جیتا جی نہیں چھوڑے گا دنی رام ایک بنیا ہے اسے کاروبار میں نقصان ہو گیا تو اس نے گروہ امرپال کوئی غلط کام پر آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی جس کے لئے گروہ جی نے اسے منع کر دیا تھا آپ چنتہ نہ کریں مہاراج میں سارے کام سبھا لوں گا پجاری انکہ اور وکرم کھنا ہاموشی سے نیم غنودگی کے عالم میں رتنا کو باہر لے آیا رتنا کے پاس جواز تیار تھا وہ رتنا نہیں شردہ تھی جو رتنا کے وجود میں بولی تھی میں کیا بتاؤں کھنا جی رات کو میں گروہ جی کے کہنے پر چاپ کر رہی تھی میں نے دیکھا کہ دو چھوٹے چھوٹے بیر آئے ہائے رام کی ایسی بیانک شکلیں تھیں ان کی انہوں نے گروہ جی سے کہا کہ انہوں نے مجھے یہ چاپ کیوں بتایا وہ گروہ جی کو جیتا جی نہیں چھوڑیں گے اور پھر گروہ جی کے حالت انہوں نے ایسی بنا دی کہ میں تو ہوف سے بے ہوش ہو گئی تھی مجھے نہیں پتا اس کے بعد کیا ہوا ہم تو یہ قصہ تھا وکرم کھنا نے پرحیال انداز میں کہا اور پھر بولا چلو بیچارے گروہ جی سنسار سے چلے گئے ہمیں بھی یہاں سے چلنا چاہئے وکرم کھنا رتنا کو وہاں سے لے کر چل پڑا ادھر رائد نواز میں اس دنی رام کا کیا ہوا یا پجاری نے کس کس طرح گروہ جی کی لاش کو ٹھکانے لگائے یہ بات کی بات ہے رتنا نے تو اپنا کام کر لیا تھا ہر دستان کی ایک بنیاد ہوتی ہے خوف محبت پریشانی ہوشی ہر چیز کا ایک پسے منظر بھی ہوتا ہے انسانی زندگی کی الجنے مختلف صورتیں رکھتی ہیں کبھی کبھی بے مقصد اور بے مزا لیکن باہر ہر ہر کہانے میں ایک ربط ہونا چاہئے کوئی بھی کام بلا وجہ نہیں ہو سکتا بیچاری رتنا جو رفتہ رفتہ خون آشام چڑیل بنتی جا رہی تھی جسے انسانی کلیجے چبانے کا شوق پیدا ہو گیا تھا جو بڑی آسانی سے دائن کے حلال سکتی تھی اس کے ماضی کے بارے میں آپ کو معلوم ہو گیا ہے اپنی بستی میں جوان ہوئی ہوتی اپنے ماتہ بیتا کے زیرے سایا زندگی گزارتی تو صورتحالیں مختلف ہوتی کیسی حسین لڑکی وجود میں آتی جو کسی چھوٹے سے گھر کو آباد کر دیتی لیکن اب وہ بربادیوں کا نشان بھنی ہوئی تھی سب سے بڑی بات یہ کہ اسے ایک اصلی ڈائن مل گئی تھی جو ہر طرح سے اسے اپنے شکنجے میں جکننے کے بعد استعمال کر رہی تھی اب یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہ ڈائن کہاں سے کہاں تک رتنا کو اپنے قبضے میں رکھ سکتی ہے کیونکہ بہرحال ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے رتنا ہوت بھی ایسا مقام حاصل کرتے جا رہی تھی جو اسے سوچنے سمجھنے کی قوتیں بخش رہا تھا اور جسمانی طور پر بھی اپنے حسن و جمال سے کام لے کر اس نے ایک ایسے جاگردار کو اپنے قابو میں گیا تھا جس کی دورت بے پناہ تھی لیکن یہ بھی ایک سچائی تھی کہ وکرم کھنا ایک عیاش تباہ آدمی تھا اور مستقبل میں ایک نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کتنے عصے تک رتنا اسے اپنے قابو میں رکھ سکتی تھی بہرحال فی الحال تو رتنا نے جاگردار وکرم کھنا کی ان منظوریں نظر بیویوں کو مشکل میں گرفتار کر رکھا تھا ایک طرف سوریا مکھر کا معاملہ تھا اور پاروتی سے اپنے مقصد کے لئے استعمال کر رہی تھی تو دوسری طرف پورا ماشی اپنے دور پر بہت سے فیصلے کر رہی تھی درما سنگھ کے بارے میں سے بہت کچھ یاد آ رہا تھا اس کے دل میں آگ سلگ رہی تھی وہ اب تک وکرم کھنا کی بہت وفاد آ رہی تھی لیکن اب اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر مہاراج درما سنگھ اس پر مہربان ہو گئے تو پہلے رتنا وطی اور اس کے بعد پاروتی دونوں کو دیکھ لے گی اسے درما سنگھ کی پورا سرار قوتوں پر اتنا یقین تھا اور اس یقین کی وجہ اس کے پتا جی تھے انہوں نے اسے درما سنگھ مہاراج کے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا اس نے درما سنگھ مہاراج کی پورا سرار قوتوں کے بہت سارے قصے سن رکھے تھے آپ دیکھنا یہ تھا کہ ان کی شکتی اس کے کس کام آ سکتی تھی وہ وکرم کھنا سے اجازت لے کر اپنے میکر چل پڑی تھی راستے بارے میں اس کا ذہن سوچ پر ڈوبا رہا تھا اس نے کچھ فیصلے کیے تھے پہلا فیصلہ تو یہ تھا کہ اپنے ماتا پتا کو حقیقت نہیں بتائے گی کیونکہ یہ بات بھی سب لوگ جانتے تھے کہ وکرم کھنا اگر کسی کے حلاف ہو جائے تو ان علاقوں میں ان کا جینا مشکل ہو جائے گا دوسری بات یہ کہ اس کی پتا وکرم کھنا کے حسان مانتے وکرم کھنا کے حلاف کوئی کام کرنا ان کے لئے ممکن نہیں تھا اور اگر یہ کہ پتا جی کچھ کرنے پر راضی بھی ہو گئے تو ممکن ہے کہ وہ درما سنگھ ان کی بات پر توجہ نہ دے سکیں جتنی توجہ وہ پوراں معاشی کی بات پر دے سکتے تھے اس کی پتا جی کا حیال وہ ضرور کرتے تھے لیکن اگر ایک طاقتور آدمی کو اس کی پسندیدہ چیز دے دی جائے تو وہ زیادہ دلچسپی دے سکتا ہے اور پوراں معاشی نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس راز کو اپنے درما سنگھ کے درمیان رکھے گی طویل سفر طے کر کے آہرکار ایک دوسرے علاقے میں داہل ہو گئے اور تھوڑی دیر کے بعد اپنے گھر پہنچ کی اچانک ہی آئی تھی اس سے سب حیران رہ گئے تھے لیکن بہرحال اسے بڑی خوشی سے خوش آمدیت کہا گیا اندر سب اس کے بارے میں جانے کے لیے بے چین تھے کہ وہ اچانک کیسے آگئے اور اس سلسلے میں اس کی پتا نے اسے سوال کیا تو پوراں معاشی نے کہا بس پتا جی میں نے سپنے میں آپ کو ماتا جی کو دیکھا تھا بس مان مچل اٹھا لیکن وکرم خنہ کے اجازت لے کر آئی ہونا تم تو اور کیا یہ ٹھیک ہے کیا دیکھا تھا سپنے میں اس کے پتا نے ہوش ہو کر پوچھا بگوان آپ کو جیتا رکھے میں نے دیکھا کہ آپ دونوں ایک ویران جنگل میں جا رہے ہیں ماتا جی کے پیروں میں چل چل کر چھالے پڑ گئے ہیں تب آپ نے انہیں گود میں اٹھا لیا ہے آپ کو پیاس لگ رہی ہیں لیکن دور دور تک پالی نہیں ہے پھر آپ نے ماتا جی کو نیچے اتار دے اور آسمان سے جل مانگا تو بارش ہو گئی آپ کے پیچھے میں نے ایک ایسے مہان انسان کو دیکھا جس نے آپ کے لئے بارش کی پراتنا کی تھی ارے کون تھے وہ اس کے پتا نے مسکرا کر پوچھا درما سنگھ مہاراج ارے واہ یہ سچ ہے درما سنگھ مہاراج میشہ ہماری رکشہ کرتے ہیں ویسے پتا جی کیا آپ ان کے درشن کرتے رہتے ہو ہاں ہاں کیوں نہیں میں ان سے ملنے جاتا رہتا ہوں اسی مندر میں رہتے ہیں وہ تو اور کیا پتا جی میں ان سے ملنے جاؤں گی لو دیکھو پہلے تو ان کے نام سے باگتی تھی اب ان کے درشن کو جائے گی پہلے کی بات اور تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں چلنا میرے ساتھ نہیں پتا جی میں اکیلی جاؤں گا ان کے پاس ٹھیک ہے میں انتظام کر دوں گا اس کے پتا نے ہستے ہوئے کہا میں دو ایک دنوں ان کے جنوں میں رہوں گی اس کے لئے کسی ہاتھ انتظام کی ضرورت نہیں ہے بس ایک بیل گاڑی اور ایک کوچوان کو دے دیں کسی باندھی کو بھی ساتھ نہیں لے جاؤں گی دو دن ان کے پاس ایک داسی بن کر رہوں گی بگوان تجھے سکھی رکھے گیانیوں کا ایسے ہی برم رکھنا چاہیے جو تو کہے میں کر دوں گا اس کے بعد اپنے ماتا پیتا کے ساتھ ایک خوشکوار وقت گزار کر پوراں ماشی اپنے کام کے لئے چال پڑی اور ایک رات پان اسے لے کر ویرانوں کے سفر پر روانہ ہو گیا درما سنگھ کا مندر ایک ویران علاقے میں تھا ایسے علاقے میں جہاں زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن درما سنگھ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ بہت سے بیر ان کی سیوہ کرتے ہیں یہ ساری باتیں سوچتی ہوئی پوراں ماشی مندر جا رہی تھی اس کے ذہن پر ان ہوفناک آنکھوں کا تصور تھا بہت پرانی بات ہے ایک بار وہ ان کی آنکھوں کو دیکھ کر سہم گئی تھی لیکن وہ ناتجربہ کاری کی عمر تھی اب بہت کچھ سیکھ لیا تھا اس نے ان آنکھوں نے جس انداز میں اس کے بارے میں بردن کوپٹوٹولا تھا وہ اس سے ہفت زیادہ ہوئی تھی لیکن اب ان آنکھوں کو اپنے جسم کے مختلف حصوں پر محسوس کر رہی تھی جس رات میں بیٹھ کر وہ سفر کر رہی تھی اس کے بیلوں کے گلے میں چاندے کے گھنٹیاں بندی ہوئی تھی اور گھنٹیوں کے آواز اس کی سوچ کے ساتھ سفر کر رہی تھی یہاں تک کہ تھوڑی دیکھ کے بعد ویرانوں میں نظر آنے والا وہ مندر آ گیا جس کی چوبی دروازے میں پیتل کی بڑی بڑی کیلیں جڑی ہوئی تھی دروازے کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے پوراں ماشی رات سے نیچے اتر آئی اور اس نے کوچوان سے کہا تم رات کو دور پیپل کے درست کے ساتھ لے جاؤ اور وہیں بیل کھول دو تمہیں اسی جگہ آرام کرنا ہے جب تک میں تمہیں نہ بلاؤں نہ آنا مجھے مندر میں کافی وقت تک پوجہ پانٹ کرنے ہیں حبردار میری آواز کے بغیر اس طرف آنے کی کوشش مات کرنا ٹھیک ہے چھوٹی رانی کوچوان نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا اور بیلوں کو واپس لے لیا بیل کا انداز عجیب و غریب تھا پیپل کا ایک بڑا تھا درست کوئی ایک فرلان کے فاصلے پاتا کوچوان اس طرف گیا تو پوراں ماشی دڑکتے دل کے ساتھ اندر داہل ہو گئی مندر ویرانے میں تھا دور تو کوئی آبادی نہیں تھی اس لئے یہ ویران ہی رہتا تھا اس وقت بھی وہ بے حد پورا سرار ماحول پیش کار رہا تھا اس کے سہن میں درستوں کے پٹے مٹی میں لپلی لپٹے ہوئے تھے ہوا ان حشک پتوں کو ادھر سے ادھر منتشیر کرتی تو کھرکراہٹ پیدا ہوتی ایسے لگتا جیسے ہوفناک روحیں دبے پاؤں سہن میں رکھ سکا رہی ہوں وہ ان پتوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی اندر کے دروازے کے پاس پہنچی چونکہ اس کے پتہ درما سنگھ مہاراج کے غلام تھے اس لئے پہلے بھی وہ اپنے پتہ کے ساتھ یہاں آ جو گی تھی اور مندر کے اندرونی حصوں کے بارے میں بھی جانتی تھی یہاں تک کہ وہ اس دروازے تک پہنچ کی جس سے گزر کر پوجہ کے حال میں جایا جاتا تھا دروازے سے اندر قدم رکھتے ہوئے اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا نیم تاریک دل میں اس نے چاروں طرف نگاہیں دورائیں سامنے ہی بھوانے کا مجسمہ رکھا تھا حال کے مختلف کوششوں میں پتھر کے انسان ہاموش کھڑے تھے لیکن ان کے درمیان کسی جیتے جاگتے انسان کا وجود نہیں تھا البتہ یوں لگ رہا تھا جیسے بہت سے لوگ ہاموشی کا شکار ہو چکے ہوں اس نے چاروں طرف دیکھا اور آگے بار کر پتھر کے ایک مجسمے کے پاس پہنچی یہاں پہنچ کر اسے سامنے نگاہیں دورائیں پہلے جب وہ اپنے ماتا پتہ کے ساتھ یہاں آئی تھی تو اس سے سامنے والے دروازے کے دوسری طرف درما سنگھ مہاراج سے ملاقات ہوئی تھی اس کے قتم اسی دروازے کے پاس پہنچ گئے اس نے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر کچھ لمحوں کے لیے سوچا پتہ جی کی باتوں سے سیئی اندازہ ہوا تھا کہ درما سنگھ جی ہٹے کٹے ہیں اور آرام سے رہ رہے ہیں کوئی ہترے کی بات نہیں ہے ان کی لرزتی ہوئی آواز گونجی درما سنگھ مہاراج اس کے آواز سنسان مندر کی دیواروں سے ٹکرا کر گونج پیدا کرتی ہوئی لوٹ آئے اس نے دوسری پار آواز دی پھر اس کی آواز کی باز گشتہ بھی حتم نہیں ہوئی تھی کہ سامنے کے دروازے کی پورا سرار چرچراہت گونجی اور پھر روشنی کے لکیر باہر رنگ کر آئی لکیر کے اکم میں دیو کاما درما سنگھ کھڑا ہوا تھا اس کی دارے کو چھوڑ بڑ گئی تھی ہشک بال پھائل جگے تھے آنکھوں سے سرخ روشنی پوٹ رہی تھی جب پوراں ماشی کی اس کی کیفیوں سے ناشنا آتی تو درما سنگھ کا یہ چوڑا چکلا بدن اسے بہت ہوفناک محسوس ہوا تھا لیکن جب اس نے آج بدن کو دیکھا تو اس کی سارے وجود میں ایک سرسرہ حرصی آ گئی درما سنگھ کو دیکھ کر اس نے دونوں ہاتھ جوڑے اور رنگ کے سامنے سر جگا دیا انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پاردار آواز میں کہا سیدھی ہو جب سندری کیا مانگنے آئے ہے پوراں ماشی سیدھی ہو گئی پھر اس نے نگاہیں اٹھا کر درما سنگھ کی طرف دیکھا سرخانک اس کی چہرے پر گڑی ہوئی تھی اور ان میں عجیب سی کیفیت نظر آ رہی تھی تب وہ لرستی ہوئی آواز میں بولی درما مہاراج آپ مجھے بھول گئی شاید سنسار میں بھول جانے کی چیزیں اور ہوتی ہیں تو کوئی بھولنے ماری چیز نہیں ہے پوراں ماشی چندرما جب آسمان پر پورا ہوتا ہے تو سیمٹ کر تیرا وجود اختیار کر جاتا ہے کیا سمجھی ہم تجھے جانتے ہیں جے ہو مہاراج کی پتی کہاں ہے تیرا میں اکیلی آئی ہو مہاراج ہم جانتے ہیں پر وہ کہاں ہے وہ اپنے گھر میں ہے اور پتا وہ بھی گھر میں ہے میں نے ان سے کہا تھا کہ میں مہاراج کے پاس اکیلی جاؤں گی تو نے اچھا کیا عرضو انسانوں کی بیٹ میں پوری نہیں ہوتی تیرے ساتھ کون کن آیا ہے صرف کوچوان کہاں ہے وہ بہت دور پیپل کے درخت کے نیچے ہیں آجا میرے ساتھ درما سنگھ مہاراج بولے اور دروازے کی دوسری طرف آ گئے پوراں ماشینگ کی پیچھے پیچھے دروازے سے اندر داہل ہو گئی تھی اور پھر اس کے بعد اس نے اندر کا منظر دیکھا اندر کا منظر اس محول ویرانے سے بہت مختلف تھا ایک طرف آرام دمزہری بچھی ہوئی تھی فرش پر موٹا کالی انچات پر فانوس جس میں شمیں روشن تھی اور یہاں تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی بیٹھ جا آنکھ چرنوں میں بیٹھوں کی مہاراج پوراں ماشین نے کہا مان میں بیٹھنے والے چرنوں میں نہیں بیٹھتے تیری جگہ ہمارے مان میں ہے اس کرسی پر بیٹھ جا درما سنگ مہاراج کی نگاہیں پوراں ماشین پر جمعی ہوئی تھی اور پوراں ماشین کو وہی احساس ہو رہا تھا جو پہلے ایک بار ہوا تھا درما سنگ مہاراج جیسے اس کی بدن کی جمبشوں سے اس کی جہروں کی لکیروں سے اندازہ لگا رہے تھے کہ اصل معاملہ کیا ہے پوراں ماشین کے بارے میں انہیں پوری بات معلوم ہو گئی تھی کہ اس کی شادی ہو گئی ہے اور وہ ایک بہت بڑے جاگزدار وکرم کھنا کی حویلی میں گئی ہے آپ یہ شادی کیسے ہوئی تھی پھیرے ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے یہ بات تو وکرم کھنا یا پوراں ماشین کا باپ بھی جانتا تھا بہرحال درما سنگ مہاراج نے پوچھا ہوں تو بات تیرے پتی کی ہے پوراں ماشین چونگ پڑی پھر اسے اپنے پتا کے الفاظ یاد آگئے جس نے کہا تھا درما سنگ مہاراج بڑے گیانی ہیں وہ آہستہ سے بولی مہاراج آپ ہاں ہمیں سب معلوم ہے سنسار کے کون سی بات ہم سے چھپی ہوئی ہے مگر ہم تو تیری زبان سے بتا اور یہ بھی بتا کہ تو چاہتی کیا ہے ہم سب کچھ کریں گے تیرے لیے کیا بات ہے ہمیں نہیں معلوم تھا مہاراج کے ہمیں جس چکس کے حوالے کیا جا رہا ہے وہ کیسا ہے وکرم کھنائی کا یاش آدمی ہے سب سے پہلے رانی کو اس نے نکال دیا تھا اس کی دوسری چانی سر جکائے ہاموشی سے زندگی گزار رہی ہے میرے ساتھ اس نے پھیلے بھی نہیں کیے بس ایسے ہی گھر میں ڈال رکھا ہے میں ہی نہیں اور بھی ہیں کچھ تینوں تک وہ میری طرف رہا پھر ایک اور آگئی وہ بہت سندر ہے اس کے آنے سے میری حیثیت بلکل ہتم ہو گئی ہے اور اب وکرم کھنائی اس میں کھوئے ہوئے ہیں بتائیے مہاراج کیا کروں کیسے گزاروں میں تو صبر کر رہی ہی تھی دو تین دن درما سنگھ مہاراج کے دہہم نے گزاروں گی جیتی رہ درما اممان نے کھانے کا سارا بندوست کیا پوراں ماشی طے کر چکے کی کہ چاہے سریدان پر دینا پڑے لیکن اگر اتنا کو شکست نہ دی تو کیا کیا راکھ بارہ بجے درما سنگھ مہاراج اسے ریکر بوانے کے چرنوں میں گیا اور انہوں نے کہا بوانے کے ماں کے سامنے ایسے رہی جاتے اس کے لئے گنگا جار سے نہانا پڑتا ہے ہم ہوتیرا نہان کریں گے پھر جو کچھ ہوا وہ پوراں ماشی کے لئے بڑا بیانک تھا درما سنگھ مہاراج بڑی ہتناک شخصیت کے مالک تھے اور انہوں نے پوراں ماشی کی سادگی سے پورا پورا فائدہ اٹھایا اور بے وکوف پوراں ماشی سوچ رہی تھی کہ بس اب اس نے ردنا کا تیار پانچہ ہے ایسا ہی نہیں تھا کہ باقی سب بھی اپنے پنی چکروں میں لگے ہوئے تھے ایک طرف پاروتی سوریہ مکھٹ کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہی تھے تو دوسری طرف سندیا بھی پریشان تھی اس کے ہاس مالکہ نرمہ بھی اس وقت اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور اسے کہہ رہی تھی دیوی جی ایک بات کہوں آپ سے ہاں بولو کیا بات ہے آپ پریشان ہیں سندیا مہارانی ہاں میں بہت پریشان ہوں اصل میں ہم تو داسیاں ہیں مالکنوں کے دکھ کو جانتے ہیں لیکن بول نہیں سکتے یہ الگ بات ہے کہ ہمارا مند چاہتا ہے نرمہ ہمیں کہانیاں نہ سنا یہ بتا ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر میں زبان کھول دوں تو آپ برا نہیں مان جائیں گی دیوی جی حاک دیوی ہوں صندوق ہے مجھے جیسا کہ میرے گھر والے کہا کرتے تھے آپ تو یہ لفظ سننے کے لئے میرے کان ترس گئے ہیں آپ مجھے اتنا بڑا مان دے رہی ہیں ہاں ہاں کہا نہ صندوق کہا کر مجھے خوشی ہوگی سندیا نے روتی ہوئی آواز میں کہا ہاں جب آپ مجھے اتنا بڑا مان دے رہی ہیں تو ہزاروں جیون دے سکتی ہوں آپ کے لئے اور اس وقت آپ خاص طور سے رتنا کی وجہ سے پریشان ہیں ہاں صاحب اسی کی وجہ سے پریشان ہیں ابھی اصل گھنٹے کی طرف کسی نے ہاتھ نہیں بڑھائے اصل گھنٹہ سندیا نے پوچھا ہاں اصل گھنٹہ کسی نے اس پر گور ہی نہیں کیا پہلیا نہ بجا صاف بات کر وکرم خنہ مہراج کی ناک کا بال کون ہے آپ جانتی ہیں ان کی ناک میں تو بہت سے بال ہیں تو کون سے بال کی بات کر رہی ہیں سندیا نے کہا اور ہنس پریش نرمہ بھی اس کے ساتھ ہنسنے لگی پھر اس نے کہا میں تیواری لال کی بات کر رہی ہوں تیواری لال کی سندیا نے حیران ہو کر پوچھا ہاں نرمہ مسکر آ کر بولے مگر تیواری لال اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت پھولیے گا جزاک اللہ